ہائے فرینڈ ویلکم این میکینیکل اینڈ فیبریکشن چینل سیون ایٹ سیکس تو دوستو جیسا کہ یہ ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے تو ہماری ایک طرف سسٹی ون ڈگری کی ایلبو آ رہی ہے دوسری طرف سے ٹونٹی نائن ڈگری کی ایلبو آ رہی ہے اور جو ہماری رن اور سیٹ ہیں دونوں کی ڈیمینشن ہے لہدہ لہدہ ہے جو رن ہمارا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے فورٹی پنتالی سو اور جو ہماری ہائٹ آ رہی ہے وہ آ رہی ہے پچی سو تو ہم لوگوں نے اس کا ٹریول نکالا ہے تو ٹریول کتنا نکالا ہے انچاس تارہ اور ڈگری اوپر والے کی ڈگری بھی نکالی ہے سکسٹی ون اور ادھر والے کی جو ڈگری نکالی ہے وہ ٹونٹی نائن نکالی ہے تو ہمارے پاس جو لائن کا ڈائے جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے بارہ انچ تو ہم لوگوں نے اس کی کیلوکولیشن کیسے کی تو میں سب سے پہلے اس کی کیلوکولیشن کرنے کا طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا اور اس کی جو ڈیفرنٹ ڈگری کے اندر اس کا کٹ پیس کیسے نکالا جاتا ہے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیل اس ویڈیو کے اندر آپ کو دوں گا تو اگر آپ لوگ ان ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کرتے تو چلیے ٹائم ویسٹ نہیں کرتے اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کو نظر آ آ رہا ہے جو ہمارا ٹائپ ہے وہ بارہ ٹائم کا ہے سب سے پہلے دونوں پائپ کا جو ہم لوگ سائز دیکھیں گے ڈیا کے کتنے根چ کا ہے وہ یہ ہے بارہ ٹائم کا تو بارہ جو ٹائمپ ہے ہم لوگ اس سینٹر سے لے کے فیس تک کی ڈمنشن چیک کریں گے کتنی آ رہی ہے ہماری ٹائم نے آپ کو شوو کر کے دکھا رہا ہوں فیس ٹو سینٹر تک کی ہے تو وہ ہماری آرہی ہے پنتالیسو اور ہم لوگ نے اس کا کیا فائنڈ آٹ کرنا ہے ٹریول ٹریول ملوم کرنا ہے اور اس کی دونوں ڈگرییاں ملوم کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس کی ڈگرییاں ملوم کرتے ہیں تو ڈگری ملوم کرنے کا جو ایزی فنکشن ہے جو ایزی سا فارمولا ہے سب سے پہلے وہ والا ہم لوگ اس کے اوپر لگاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی کٹلیند نکالیں گے تو فارمولا کیا ہے پنتالیسو کا سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے شیفٹ کا بٹن ہے آپ کے کیلوکولیٹر کے اندر یا سیکڈ فنکشن کا اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اور ٹین لینا ہے اور پنتالیسو ڈوائیڈڈ بائی پچیسو بریکٹ کے کلوز کرنا ہے اور اس کو ایکول کر دینا ہے جس طرح سے میں کیلوکولیشن کر کے دکھا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے کیلوکولیشن کرنی ہے تو ہمارے پاس جو ڈگری نکلے گی وہ نکلے گی سکسٹی ون تو یہ سکسٹی ون جو ڈگری نکلے گی یہ ہماری ٹاپ سائیڈ کی نکلے گی اور اسی طرح سے ہم لوگوں نے دوبارہ کیلوکولیٹر کو زیرو کرنا ہے اور کیا کرنا ہے شیفٹ کا بٹن پریس کرنے کے بعد ٹین لینا ہے ہم لوگوں نے ٹین انورس بولتے ہیں اس کو ٹین انورس لینے کے بعد پچیسو کو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ڈوائیڈڈ بائی پنتالیس سو تو ہمارے پاس جو ڈگری نکلے گی بریکٹ کلوز کر کے وہ نکلی ہے ٹونٹی نائن ڈگری تو یہ سب سے پہلے ہم لوگوں کے پاس دونوں ڈگری آگئی تو ابھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہ ڈگری ہیں تو ہمارے پاس نکل آئی تو ہم لوگوں نے یہ ڈگریوں کے سینٹر نکال لے ہیں تو ڈگری یعنی کہ ہماری جو الو ادھر نظر آ رہی ہے وہ سکسٹی ون ڈگری کی آئے گی ایک سائٹ کے اوپر اور دوسری سائٹ کے اوپر ٹونٹی نائن ڈگری کی آئے گی تو ہم لوگوں نے ان کے سینٹر نکال لے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے کٹ لیندھ ملوم کرنی ہے پائپ کی تو سینٹر کیسے نکال لیں گے تو جو سینٹر نکال لے کا فارمولا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہاف ڈگری کا ٹین ملٹی پلائے بائے ون پائنٹ فائی ملٹی پلائے بائے 25.4 اور ملٹی پلائے بائے ڈائے ہوتا ہے ہمارا پائپ کتنے انچ کا ہے 12 انچ کا ہم لوگ اس کی کیلوکیلیشن کرتے ہیں ہاف ڈگری اس کی کتنی ہوئی 30.5 کو پائنٹ فائی تو ہم لوگے 30.5 ٹین لینا ہے سب سے پہلے 30.5 براکٹ کو کلوز کرنا ہے اور ملٹی پلائے کر دینا ہے 1.5 سے اور ملٹی پلائے کر دینا ہے 25.4 کے ساتھ اور ملٹیپلائی کر دینا ہے اور ڈائے کے ساتھ تو ہمارا جو آنسر وہ کتنا نکلے گا وہ آنسر جو ہمارا نکلے گا وہ نکلے گا 269 یہ 269 کیا ہے یہ 269 ہمارا ایک ایل بو کا سینٹر نکل آیا 61 ڈگری کی ایل بو کا سینٹر نکل آیا تو اس کو ہم لوگوں نے پچی سو سے مائنس کرنا ہے تو ہمارے پاس کتنا جواب آئے گا 22 31 یعنی کہ 2230 ہمارا جواب آیا تو یہ ہماری کیا نکل آئی سب سے پہلے ہمارا سینٹر نکل آیا 22 31 یہ ہمارا سینٹر نکل آیا اسی طریقے سے ابھی ہم لوگوں نے 29 ڈگری کا جو 29 ڈگری کا جو ہم لوگوں نے ایل بو کا سینٹر نکلنا ہے تو وہ ہی فارمولا ہم لوگوں نے apply کرنا ہے تو اس کی calculation میں آپ کو اسی طریقے سے کر کے بتاؤں گا تو آپ نے اسی طریقے سے اس کی calculation کر کے جو سینٹر نکلے گا وہ نکلے گا ایک سو اٹھارہ پنتالی سو سے ایک سو اٹھارہ کو جب منس کر دیں گے تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا وہ نکلے گا فور تھری ایٹ ٹو تو یہ دونوں ہمارے پاس کیا نکلائے رن اور سیٹ کی ایکچول ویلیوز نکلائی اور ابھی ہم لوگوں نے اس کے اندر کیا کرنا ہے ٹریول کو فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو ٹریول کتنا نکلے گا یہ کدھر سے نکلے گا یہ الو کے سینٹر سینٹر نکلے گا تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے ابھی اس کا ٹریول نکالنا ہے تو ٹریول کا جو فارمولا ہے وہ بہت ایزی سا فارمولا ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے روٹ لینا ہے سب سے پہلے بریکٹ لگانی ہے فور تھری ایٹ ٹو کا ایکس ٹو لینا ہے جس طرح میں کیلکولیشن کر رہا ہوں اور پلاس کرنا ہے ڈبل ٹو تھری ون کا ایکس ٹو لے کے بریکٹ کو کلوز کرنا ہے تو یہ ہمارا کیا نکلائے ٹریول فور نائن ون سیون یہ پائپ کے سنٹر ٹو سنٹر کا نکلا ابھی ہم لوگ نے اس کا اس کی اندر سے جو ایل بو کا سنٹر ہے وہ دونوں سنٹر منس کر دینے ہیں سنٹر ہمارے پاس نکلے ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں تو فور نائن ون سیون کے اندر ہم لوگ اگر تو سکس نائن سکسٹی ڈگری کے ایل بو سکسٹی ون ڈگری کے ایل بو کا سنٹر اور ٹونٹی نائن ڈگری کا ایل بو کا سنٹر ڈبل ون ایٹ کو منس کریں گے تو ہمارے پاس جو آنسر نکل آئے گا فور ون سیون کے ساتھ فور نائن ون سیون صرف دونوں کو منس کرنے سے وہ نکلے گا فور فائب تھری زیرو تو یہ کیا ہمارا کیا نکلا کٹ پیس تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کا کٹ پیس اس کے اندر ڈالے گے اگر اس میں کوئی بھی کنفیوجن آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں کمپلیٹ کلیرنس دے دوں گا بتا دوں گا اس کے بارے میں باقی ایلو کو ڈگری میں کیسے کاٹتے ہیں اس کی ویڈیو میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ لگا دوں گا اور ایلو کے سنٹر نکالنے کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں ان کے دونوں کے کار لگا دوں گا آپ نے ادھر سے دیکھ لینا ہے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور ویڈیو کو لائک لازمی کر لینا ہے